اے آخری بہت آنے کی راتوالی وَقُرِعَ اَعَنْزَرْتَهُمْ پہلی کرا دیئے بِتَحْبِيقِ الْحَمْزَتَيْنِ دونوں حمزوں کو ساف ساف پڑھنا ہے اَعَنْزَرْتَهُمْ سمجھے ایک کرا دیئے بھی ہے دوسری کیا ہے دوسری قرآت یہ ہے وَتَخْفِيصِ ثَّانِيَةِ بَعِنْ بَعِنْ وَقَلْبِهَا عَلِفًا وَهُوَ لَحْنًا کیا کرنا کہ ما قبل حرکت اور علف کے درمیان بین بین پڑھنا ہے دوسرے حمزہ کو ایک قرآت یہ دیئے وَقَلْبِهَا عَلِفًا ایک قرآت یہ علف سے بدل دینا ہے دوسرے حمزہ کو آنذرْتَهُمْ وَهُوَ لَحْنًا یہ غلطی ہے قضیب عزی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں اس میں دو خرابیاں لازم آئیں گے لِأَلَّ الْمُتَحْرِكَةَ لَا تَقُلَّكُ پہلی خرابی یہ شخص میں آپ نے حصول پڑھ لی ہے حمزہ متحرکہ علیہ سے تدیل نہیں ہوتا حمزہ ساکنہ ہوتا ہے آمانا اصل میں آمانا تھا حمزہ ساکنہ ہوتا ہے حمزہ ساکنہ ہوتا ہے آمانا یہاں دوسرا حمزہ ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے اور متحرک لا تقلب وہ نہیں بدلتا میں جاری ایک تو غلطی یہ ہو جائے گی کچھ ہی غلطی یہ ہو جائے گی کچھ ہی خرابی یہ ہو جائے گی اور اس سے بدلو گے نا آمانا حمزہ ساکن مون بھی ساکن اور یہ اجتماعی ساکنین علا غیری خرابی لازم آئے گا جو کہ منع ہے تو لیکن گرانا ضروری ہو جائے گا آمان جاتا ہوتا ہے تو پیڑی نہیں سکتے جو نہیں ہوتی ہو جائے گی غیری خرابی لازم آئے گا جو کہ منع ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں علف والی بات کو نکال دو بیچ میں سے وَبِتَوْصِيقِ بِالِفٍ بَيْنَهُمَا مُحَقَّقَ تَيْنِ دونوں حمزہ محقق پڑو سافتا بیچ میں علف لے کر آگے اور دوسرے حمزہ میں کے اندر بہن لے کر اگلی بیچ میں علف لے کر آگے اور دوسرے حمزہ کے ادھر بہن دین کر لو ایک قرآن پہلا حمزہ تو استفامی ہے اصلی تو نہیں ہے نا اس کو گرا دو حالی اندر تب یہ بھی ہو سکتا ہے سمجھیں ایک قرآن یہ ہے حمزہ پہلے والے حمزہ کو گرا دو سواؤن علیہم اعنزرتہم اور اس حمزہ کی حرکت ماہ قبل کو دے دو تاکہ وہ دلالت کرے یہاں سے کوئی چیز گیری نہیں ہے حمزہ معروفہ کے اوپر دلالت کرے تو کیا پڑھو گے علیہم اعنزرتہم یہ تبیو نا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اقتراف ہو سکتا ہے کوئی غلط ہے باقی سارے ٹھیک پڑھیں اقتراف پڑھیں ختم ہوں گی سمجھیں یہ وہ مسئلہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مولانا اعزاد علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا اعزاد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بند میں امتحان دینے کے لیے یہ تھے یہ سنا تھا میں نے جانا بار بار صفحہ پلٹی جا رہے ہیں جہلائن کا ملتی نہیں ہے اور صفحہ بھٹا ہوا تھا انہوں نے کہتے ہیں جو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ تیسرے پارے میں بھی ہے لیکن تمہیں کہتے ہیں اس میں ایک ہی چیز پوچھنے والی وہ حمزہ والا مسئلہ باقی سے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں اور وہ حمزہ ہوں تو وہاں بھی یہ چیزیں جمع ہے ساری میں ابھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں پھر یہ کراتا ہوں لا یؤمنون جملة المفتح اگلی آیتا ہے آگے آگے لا یؤمنون اس میں بھی کئی بحثیں ہیں پہلی بحث ترکیب اور ضمنن ماں قبل کا ماں قبل سے ربط بھی بیان کر دیں گے ترکیب مہا ربط پہلی بحث یہ ہوگی سمجھے اگر ان باتوں سے تو ظاہر ہو رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں آیت کا آیت سے جوڑ صورت کا صورت سے جوڑ قابض ازازی رحمت اللہ علیہ نے آیت کے بعد حصے کا بھی بات سے جوڑنے کے بعد اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے لائی انہوں نے الگ آئیت تھوڑے ہی ہے سوا انہوں نے اندر تم انہوں نے اس کی آیت کا حصہ ہی ہے نا اس حصے کا یا بات حصے سے کیا جوڑ ہوگا اس کا بھی انتظام کی ہے ربط بھی بیان کی ہے ترکیب بھی آگئے ربط بھی آگئے ترکیب مہا ربط پہلی بحث تو یہ ہوگی دوسری بحث اس سے دوسری بحث کی ہے کیا تکلیف مالا یفاق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دوسری بحث اس سے متعلق ہے امدت اللہ اس کے ساتھ کیا جوڑ بنے گئے اس بحث یعنی انسان کو کسی ایسی چیز کا مقلب بنایا جا سکتا ہے جو وہ کام کاری نہ کتا ہو تکلیف مالا یفاق جو اس کی طاقت نہیں نہ ہو اس کا مقلب بنا دیا جا کیا یہ ہو سکتا ہے ایسی تکلیف ہو سکتی ہے یہ کون کی بحث ہوگی دوسری بحث ہوگی اس کے علاوہ یہ جو درائیہ تھا ان کو انظر تہم امیم دن در ہم جب بتا دیا تھا انسان کو درانے کا کوئی فائدہ نہیں پھر انذار کے فائدے پھر کیوں دراتے تھے انذار کے فائدے کے مطالب چوتھی بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مورزہ بھی دیکھر گرے گی آری اینی آری اسی لائیو منون پہ ہی نکلے جو مورزہ پہلی بحث ہوگی سرکیر مہا وقت جملتن مفسرتن وی اجمال ما قبلہ فی ما فیدن استیوا فلا محللہ یہ لائیو منون سفن ما قبل کی تخصیر ہے یہ مفسر ہے اور مفسر کا مفسر کے ساتھ جو اور رت ہوا کرتا ہے ما قبل اجمال تھا مفسر یہ اسی کی تشریح اور تفسیر ہے اور مفسر کا اپنے مفسر کے ساتھ جو اور رفت ہوتا ہے یہ اسی کی تشریح ہے کوئی الگ چیز میں یہ رفت ہو گیا وہ کیسے اسے کہتا تھا سوا ان علیہ اندرتون برابر ہیں ان پر کہ آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں ایمان ملائیں برابر ہیں ان پر سوا کسے لیے اتت جمع بین الامرین دونوں چیزیں درائیں یا نہ درائیں نہیں سمجھ کہ اندر آئی بات ان پر برابر ہے کیا مطلب ہے برابر ہے آگے تشریح کر دیں ایمان نہیں لائیں گے اندر سے نکلتا تھا کیا ایمان نہیں لائیں گے لیکن مجمل تھا مبہم تھا اس کی تفسیر کر دیں کیا لا یوم ایمان نہیں لائیں گے مفسر بن گیا ہے بن گیا اپنے مات بل کے مفسر کا مفسر کے ساتھ جو رب یہ رکھ سو گے وہ سوا کے اندر جو استعبا نکلتا تھا برابری نہیں تو برابری کس ایمان نہیں لائیں گے مفسر ایمان جو تھا برابری درائیں یا درائیں برابر ہے آگے اس کی تفسیر کس ایمان سے برابر ہے لا یومنون کے تبار سے برابر ہے اندار ہو یا نہ ہو ایمان دراتے رہے تب بھی نہیں لائیں نہیں کرتے ہوگی تفسیر ہوگی یا نہیں ہوگی اس برابری کی تشریح اور تفسیر برابر آدم ایمان لانے کے تبار برابر ہے ایسی صورت میں لا محل لہ من الاعراب اس کے اوپر اعراب کوئی بھی نہیں ہوگی کیا والا اعرابی یہ ما قبل جملے کا حصہ نہیں بنے گا اس کا جر نہیں بنے گا اس کا حصہ نہیں بنے گا لہذا اعراب نہیں ہوگا ایراب تاب ہوتا جب مفعول بن تا مصدر بن خبر بن فائل بن حال بن تا ما قبل جملے کا جوز ہی نہیں ہے یہ الگ سے تفسیر ہے کیوں ما قبل کا جوز نہیں ہے یہ الگ جملہ مفسر ہے ایراب کوئی بھی نہیں ایک ترکیز بھی ربط بھی آگیا مفسر وہ مفسر فائل ترکیز بھی دوسری ترکیز یہ خال ہے درائیں یا نہ درائیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نہیں لائیں گے تو پھر چھوڑو اس کی حالت بیان ہو رہی ہے حالت بیان ہو اور یہ تو حال بنیا یا نہیں ہو اور وہ تو سوا ان کے بھی نکلتا تھا درائیں یا نہ درائیں برابر ہے کیا مطلب برابر کا ایمان نہیں لائیں نکلتا تھا سوا سے یا نہیں نکلتا تو جو سوا سے نکلتی تھی لائی من میں دوبارہ اس کا تقرار کر دیا تقریر ہو ہوگئی یا نہیں ہوگئی تقریر بھی ہوگئی حال معقدہ تاقید بھی بن لی ہے یہ کوئی نئی چیز بیان نہیں ہو رہی جو چیز ما قبل سے نکلتی تھی نا اسی کو دوبارہ دکر کر دیا تو تقرر ہوگیا تو تقرر بھی ہوگا نا معقدہ اس کو پکا کر دیا پکی حال مند حال منصوب ہوتا ہے تو حالت نقلی بھی واقعہ ہے اب لا محل لا من العراب نہیں ہوگا کیا معنی جمعہ محصرہ بھی نہیں حال بھی نہیں بلکہ بدل ہے اور بدل بھی بدل کی اشتیمال ہے انہا کیسے بولتے ہیں بدل اپنے مقدل میں اپنے بدل پر کیا ہے مشتمل ہے نہیں کہا نا زید چھینہ گیا یعنی اس کا کپڑا چھینہ گیا نہیں کہہ دیئے نا کپڑا جو ہے کپڑا جو ہے زائر جو ہے وہ کپڑا جو ہے پر ہے اس کے ساتھ تعلق اس والا ہے اشتیمال والا ہے شامل ہے اس کو اس کا حصہ نہیں ہے کیا آنا آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں ایمان والی چادر یہ نہیں ہو نہیں ہل نہیں ہم جا لائیو لائیو منون مال چادر نہیں لائیو منون ہم لائیو جاض چادر آگی بدل ا crocodile بدل 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 تاب بدل 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 جملہ مبدل من بدل مبدل من بدل مل کر حصہ بن گیا خبر بن گیا مبدلہ بن گیا سواکر میں سوری تشریف کرنے جزر چکی تو مبدلہ ہو خبر ہو فائل ہو جو بھی وہ جملے کا حصہ ہے یا نہیں ہے صابقہ وہی عراب ہے جو اس کے کیا ہے مطبوک ہے تو حصہ بن گیا اب لا محلل لہا مجھل عراب نہیں نہیں وہ مرفو یہ مرفو عراب آجے جیسے آری ہے نہیں آری صرف کتنے ہو گئے تین چوبہاں عراب تو جب بدل بن گیا تو بدل تو ماہ قبل کا حصہ بنتا ہے یعنی حصہ ہے کوئی نئی چیز نہیں میں نے کہا سر جمزم رفت بھی آ رہا نا حال بھی حصہ او قبر ان انہ کی خبر کیا چیز لا یومنون انہ کی خبر انہ اللذین کفرون لا یومنون باقتا اللذین کفرون بسن لا یومنون خبر جو اس کا حصہ بن گیا اور انہ کی خبر کیا ہے مرفو حالت رفی میں آگئے ہیں اب بھی لا محللہ حالت دار کریں گے نہیں سوال پر دیس سوال انہوں نے اس کا کیا کریں گے اس کو تو خبر بنا دیا کہنے لگے وہ ایک جملہ مستانفہ ہے ایک الگ سے جملہ ہے جملہ معترضہ ہے اس کا اس کے ساتھ جہوری کوئی ہے اگر اس کا جوڑ ہی نہیں تو قرآن کو ہر ہر لفظ کا ہر ہر حصہ کا دوسرے حصہ کے ساتھ ہر ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جوڑ اور رفت موجود ہے یہ کیسے بے رفت آجائے جملہ معترضہ تو وہ بھی نیچ میں یہ ہو نہیں سکتا انہوں نے کہا آپ کو شاید پشلی تقنیل یاد نہیں ہے جملہ معترضہ جملہ مستانفہ کا مانا یہ ہے اے رابی جوڑ نہیں ہے ماقبل کلام کا حصہ نہیں ہے یہ مانا نہیں بلکل بے جوڑ ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اے رابی جوڑ نہیں ماقبل کا حصہ نہیں یہ نہیں کہ بلکل جوڑ نہیں اور بے جوڑ ہے یہ نہیں ہو سکتا جوڑ ہے حصہ نہیں وہ جوڑ کے یہ دلین ہے امام اللہ نے درائیں امام نہیں لائیں گے درائیں ہی ہونا درائیں پکی ہو گئی یہ بات تو دلین تو دلین کا اپنے مدلول کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہ مدلول ایک الگ چیز ہے وہ دعویہ ہے دلین ایک الگ چیز ہے یہ اس کا حصہ نہیں کہ فائل بنجے مقبل بنجے مقضہ بنجے حصہ نہیں اس مانے کرشے مستانفہ ہے ایک نئی چیز ہے لیکن کیا ہے وہ دلیل بن رہا ہے اس سے آپ سے جوڑ بھی ہے کیونکہ بے جوڑ کو آئی نہیں کرتا اسی لئے کہنا پڑا بے جوڑ اللہ کے ہے لیکن جوڑ بھی ہے جملہ کیا بنجے گا جملہ مہتر گا بیما ہوا فوراں شبہ پیدا ہوگیا بے جوڑ بے جوڑ بھی ہے اس کی علت کی ہے درائیں یا نہ درائیں کوئی فرق نہیں پڑتا جیادا ایمان نہیں آئی یہ یہ نل آنے کی علت ہوگی جوڑ بھی ہے مستانفہ بھی ہے اللہ کی ہے اللہ کی ہے بے ایمانا اعرابی جوڑ نہیں نہ حال نہ کمیز نہ خبر حصہ نہیں اور دلیل بنتا ہے لہذا جوڑ بھی ہے بے جوڑ تو آئی نہیں سکتا اللہ بانگا حکم کی لایمانن و لے حکم سمجھا گی ہے نہیں آئی بات جی پہلی بیعت ستن ہوگی کس کے مطالعے ترکی کے مطالعے دوسری بیعت والآیت من محتجبہ من جوڑ یہ دوسری بیعت آگی اہم بیعت ہے یہ کیا تکلیف مالہ یقاق ہو سکتی ہے کیا انسان کو ایسی چیز کا مقلف بنایا جا سکتا ہے جو کی نفسی ذاتاں کیا وہ منتنے ہو ہو ہی نہ سکتی ہو انسان کی طاقت نہیں نہ ہو کیا اس چیز کا مقلف بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے معتدلہ کی رائے یہ ہے بنایا جا سکتا ہے اہل سنت کی رائے ہیں اللہ یقلیت اللہ نفس اللہ وصعہ کیونکہ حرصت میں ہو اللہ تعالیٰ اسی کا مقلف بناتے ہیں تکلیف مالہ یقاق نہیں ہوتی کیونکہ طاقت میں ہو ضرح میں ہو اسی کا مقلف بنایا جا سکتا ہے جو کر ہی نہ سکتا ہو اس برچہ ہے چارٹ سال کا برچہ ہے بتا ہے ایک من کی بوری نہیں ادھا سکتا اس کو کہا جائے گا من کی بوری نہیں ہوتا کہ دوسرے جمعہ میں جا کر رکھ کر آجا تکلیف مالہ یقاق ہے جب ایک حسن نہیں کر سکتا اللہ کیسے کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں وہ ہی نہیں سکتا اللہ یقلیت اللہ وصعہ دنیا درس تکلیف ممتنع اس کا کیا نہیں ہو سکتا مقلف بنایا ہی نہیں جا سکتا دوسری رائے کیا بن جاتی ہے محمد دلیل ہے محمد دلیل دیکھنا محمد دلیل کی دلیل یہ ہے محمد دلیل کہتے ہیں کہ جی یہ آئے دلیل ہے کہ تکلیف مالہ یقاق ہو سکتی ہے وہ کیسے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ایمان نہیں لائیں گے اس کے باوجود وہ مقلف تھے کیامت والے دن سوال ہوگا ایمان کیوں نہیں لائے اللہ کی بات جوٹی ہو سکتی ہے اس میں غلطی کا احتمال ہے اللہ جب یہ کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے ان کی طاقت میں ہی نہیں تھا ایمان لانا اس کے باوجود تکلیف ختم نہیں ہوئی کیامت والے دن سوال ہوگا ایمان کیوں نہیں لائے چلو جہنم میں چلے جاؤ اگر تکلیف مالہ یو طاق جائز نہ ہوتی تو مکلف ہی نہ ہوتے جیسے دیوار سے سوال نہیں ہوگا ایمان میں اس سے بھی سوال نہیں ہوگا بくری سے سوال نہیں ہوگا اس سے بھی سوال نہیں ہوگا در طاقت میں después نہیں نئے مکلف ہی نہیں بکری کی طرintérieur اور سوال ہوگا اور ایمان لانے سکتے منترہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتا منترہ بھی ہے مکلف بھی ہے جو چیز ممتنے ہو وہ تکلیم مالا یوطاق مالا جائد ہو جائے گا ترسی فقی جلیم جی کس میں محفظ اللہ دیکھو کیا دیکھیں اللہ نے پہلے خبر دیمان نہیں لائیں گے وہ امر امن دیل ایمان اور شاید ایمان کا حکم بھی ہے مکلک بھی ہے اسی لئے جنم میں جانا کھڑے گا مکلک نہ ہوتے جیسے بطری میں نہیں لائے گی دینا جاتے اور اگر یہ محمد لے کر آجیں انقلب خبرو کذیبا اللہ کی خبر جھوٹی ہو جائے گی تو اللہ کی خبر جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی ومن اصدق من اللہ حدیثات تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی تکلیف مالا جائے گا اور دوسرا ایک وار خرابی لائے گا اجتماعی نقی جائن ہو جائے گا اگر یہ ایمان لے کر آجیں وہ کیسے جب ہی ایمان لے کر آئیں گے پورا قرآن پر ایمان لائیں گے تو پھر انہ الذین کا فروق پر بھی ایمان لائیں گے برابر ہے دراؤ یا دراؤ ایمان نہیں لائیں گے ایمان لے بھی آئے اور پڑھ جنے ایمان نہیں لائیں گے لا یومنون بھی آگئے یہ تو استماعی نقی جہن ہو جائے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے قرآن پر ایمان پر بھی پڑھ رہے ایمان بھی لائیں نہیں لائیں گے اور ایمان بھی لے کر آگئے تو یومنون لا یومنون فیسے جہاں یہ تو ہو ایمان اگر لے کر آجاتے ہیں تو پورے قرآن پر ایک ایسے انکار بھی کفر ہے تو پھر ان کا ایمان لا یومنون کے اوپر بھی آئے گا کہہ رہے لا یومنون اور اردف یومنون بھی ہو گیا زدان جمع ہو گیا یا نہیں ہو گیا نہیں ہو سکتا حرابیاں کہاں سے لازم آ رہی ہیں آپ نے تکلیم مالا ہے وہ ہی نہیں سکتا اس کا مطلب وہ ایمان لا سکتا ہے اتناع نسیجین ہو جائے گا اللہ کی باہت جوٹی ہو جائے گی بے داوی رحمت اللہ لے ایمان ایمان بے داوی رحمت اللہ لے